بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ میں آپ کے سامنے موجود ہوں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سیکنڈیر کی پویٹری کی بک سے ہے جو بورڈ اپ انٹری میڈیئٹ کراچی بورڈ یا پھر سمجھ لیں سند بورڈ میں پڑھائی جاتی ہے تو اس بک سے ایک پویم ہے جو بک میں پویم نمبر فائب ہے تو آج اس پویم کو ہم اس پورا لیکچر میں پڑھیں گے اس پویم کا نام ہے دی سولیٹری ریپر میں آپ کو دو پارٹس میں اس کو سمجھاؤں گا سب سے پہلے ہم اس پویم کے بیس کو سمجھیں گے بیس بنائیں گے بیس بنانے کے بعد پھر اسے ہم بک سے لائن بائی لائن اسٹینز آوائے سمجھیں گے تاکہ پیپر میں آپ کے امسی کیوز اور کوسٹن سارے کیا ہو جائیں کلیر ہو جائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس پویم نمبر فائب ہے سیکنڈر کی انگلیش کی بک میں The Solitary Reaper اس کے پویٹ کا نام ہے اب سب سے پہلے اس لفظ کو سمجھتے ہیں Solitary Solitary کا مطلب ہے تنہا اکیلا جو بلکل اکیلا انسان رہتا ہے اس کے کوئی دوست نہیں ہوتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں Solitary اچھے ریپر ریپر کہتے ہیں ریپ سے نکلا ہے مطلب فصل کاٹنے والا جو ریپر ہوتا ہے جس کو فصل کاٹتا رہتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ریپر مطلب اس کے مطلب کیا ہو گئے فصل کاٹنے والی اکیلی جو پھر اکیلا انسان اب یہاں پر اس پورے پویم میں ہمیں ایک لڑکی کی بات کر رہے ہیں جو فصل کاٹ رہی ہوتی ہے تو اس کے مطلب یہ ہو گئے فصل کاٹنے والی اکیلی لڑکی امید ہے کہ آپ کو یہ لائن سمجھ میں آگئی ہے The Solitary Reaper جو اس پویم کا نام ہے کیوں رکھا گیا ہے اچھا پویٹ کا نام ہے ویلیم ورسورت چلیں اس کے بارے میں کچھ چیز سمجھتے ہیں اس کے بارے میں آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں اچھا پویٹ کے بارے میں برث 7th April 1717 کو پیدا ہوئے 1770 کو اچھا ان کی ڈیتھ کب ہوئی ہے 23rd April 1850 کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اچھا ویلیم ورسورت کو ہم پویٹ آف نیچر بھی کہتے تھے means اسے ہم پویٹ آف نیچر کے نام سے جانتے ہیں نیچر سے بڑی محبت کرتے تھے اب ذرا اس پویم کے بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں یہ پویم کیسے کمپوز ہوئی ٹھیک ہے 1803 کو ویلیم ورسورت اپنی سسٹر کے ساتھ اسکوٹلینڈ چلی گئی جو سسٹر کا نام ہے ڈوروتی ورسورت ان کے ساتھ اسکوٹلینڈ گھومنے چلی گئی تو وہاں پر ایک دنوں کیتوں میں گھوم رہے تھے وہاں پر میدان میں گھوم رہے تھے کہ اچھانک کسی لڑکی کے گنگنانے کی آواز اسے سنائی دی اچھا جس زبان میں وہ لڑکی گا رہی تھی ویلیم ورسورت کو اس زبان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تک کہ کس زبان میں گا رہی ہے کیا گا رہی ہے لیکن اس لڑکی کی آواز میں اتنی جادو اتنی پرکشش اسے اتنی بہتر لگی کہ لفظ نہ سمجھنے کے باوجود اس میلیڈی کو اس میوزک کو ویلیم ورسورت وہیں پر سنتا رہا اب اس پویم میں ہم پوری اسی بات کو پڑھیں گے اب یہ جو پویٹ ہے یہ جو پویم ہے یہ کب پبلش ہوئی ہے ایٹینو سیون کو اٹارہ ساتھ کو یہ پبلش ہوئی ہے کچھ امپورٹنٹ ورڈز ہیں جو اس پویم میں یوز ہوئے ان کو سمجھ لیں تاکہ جب ہم لائن بائی لائن پڑھیں گے آپ کے لئے مسئلہ نہ ہو جائے ایک ورڈ ہے سولیٹری سولیٹری کا مطلب ہے الان یا پھر ان اٹینڈڈ مطلب تنہا بالکل اکیلا ہائی لینڈ لیس ہائی لینڈ کہتے ہیں پہاڑی علاقوں کو ہم لیس کہتے ہیں انگلیش میں لڑکی کو مطلب ماؤنٹینیس گرڈ کیونکہ اس پویم میں لڑکی کی بات ہو رہی ہے تو اسے بھی آپ پویم میں اس ورڈ کو بھی دیکھیں گے میلنکلی اس کا مطلب ہے سیڈنس اداسی دکھ بری اسٹرین جو یوز ہوئے ورڈ یہاں پر اس کے مطلب ہے میلیڈی ترنم جو گیت میں ہم گاتے ہیں ہیبریڈیز ہیبریڈیز ہم کہتے ہیں آئی لینڈز کو جزیروں کو جو اسکوٹلینڈ میں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ہیبریڈیز کچھ جزیرے ہیں اچھا سینڈز سینڈز بھی ورڈ یوز ہوا ہے اس کے مطلب ہے ڈیزرٹس ڈیزرٹس کہتے ہیں سہرا کو ہم پلینٹیف ایک ورڈ یوز ہوا ہے جس کا مطلب ہے سیڈ یا پھر مون فون مطلب دکھ بری یا پھر اداس ایک ورڈ اور یوز ہوا ہے میڈن میڈن کا مطلب ہے کوئی بھی کواری لڑکی اچھا اس پویم میں دو برڈس کا بھی تذکرہ ہوا ہے جو اکثر ایم سیکیوز میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹو برڈس ایک ہے نائٹ اینگل نائٹ اینگل کہتے ہیں بلبل کو ککو ککو ہم کہتے ہیں کوئل کو اچھا نائٹ اینگل یہاں سے جو کنیکٹڈ ہے اس پویم میں سہرا سے جو ہم نے آپ سے کہا نا ڈیزرٹ ڈیزرٹ جو ہے سینٹ یہاں سے یہ ورڈ یہ کنیکٹڈ ہے اس سے اور ککو برڈ بہار کے موسم سے یہ لفظ سمجھنے کے بعد ہم بکس سے اس پویم کو اسٹینزا وائز سمجھتے ہیں چلے اب شروع کرتے ہیں اس پویم کو دسولیٹر ریپر کو اچھا تھوڑی سی ملس کی آپ کو کہانی بتا دوں پھر سے کہ ایک دن ویلیم ورسوٹ وہی اسکوٹ لینڈ میں جب رکے ہوئے تھے تو ایک دن باہر گئے گمنے کے لئے کہتوں میں تو وہاں پر اچانک ان کو ایک لڑکی کے گنگنانے کی آواز سنائے دی تو ویلیم ورسوٹ اس لینگوش سے تو بلکل واقف نہیں تھے لیکن اس لڑکی کی آواز اتنی سریلی تھی اس لڑکی کی آواز میں جو وہ گیت گاہ رہی تھی لڑکی اس گیت کو سمجھنے کے لئے اور رک گئے اور اسی کے تیم کو سمجھنے کے لئے ویلیم ورسوٹ نے اس پوری پویم کو کمپوز کیا ایک ورڈ اور یاد رکھیے گا وہ لڑکی جس زبان میں گاہ رہی تھی اسے ہم کہتے ہیں گیلیک اسیلٹک لینگوش جو ابھی بھی اسکوٹ لینڈ کے سہراؤں میں اور پہاڑوں میں یہ لینگوش لوگ کیا کہتے ہیں بولتے رہتے ہیں تو امسیکیوز آتا ہے پیپر میں کون سے لینگوش میں گیلیک اسیلٹک لینگوش جو کہ اسکوٹ لینڈ میں بولی جاتی ہے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ اسٹینزا سے بی ہولڈر سنگل ان دا فیل اب ویلیم ورسوٹ کہتے ہیں اسے دیکھیں کیتوں میں اکیلی یون یون کا مطلب ہے وہاں سولیٹری ہائی لینڈ لیس سولیٹری مطلب تنہا ہائی لینڈ لیس مطلب پہاڑی لڑکی وہ دیکھیں وہاں پر پہاڑی اکیلی لڑکی فصل کاٹتی جا رہی ہے اور گانا گا رہی ہے بندہ رک جائے یا پھر وہاں سے گزر جائے اب ورسوٹ وہاں پر رکے ہوئے ہیں اس لڑکی کی آواز کو سن رہے ہیں وہ اکیلی فصل کاٹتی جا رہی ہے بائینڈ کا مطلب ہے اور فصل کو بانتی جا رہی ہے and sings a melancholy strand melancholy کہتے ہیں اداس strand یہاں پر اس کا مطلب ہے گیت یا پھر ترنم اور اب ورسوٹ کو یہی لگ رہا ہے کہ شاید یہ لڑکی کوئی اداس گیت گا رہی ہے کیونکہ وہ اس لینگویج سے واقف نہیں تھا پھر کہتا ہے oh listen for the whale profound کہ سنیں اس پوری وادی میں whale کہتے ہیں یہاں پر وادی جو گہری وادی ہے اس وادی میں is overflowing with the sound یہ پوری وادی اس لڑکی کی آواز سے کیا ہو رہی ہے گونج رہی ہے overflowing کا مطلب ہے گونجنا اب یہاں پر ورسوٹ اس لڑکی کی آواز کی تعریف کر رہے ہیں اسٹینزن نمبر ٹو میں لڑکی کی آواز کو دو برڈ سے کمپیر کر رہے ہیں میں نے آپ سے کہا ایک نائٹ انگل ہے اور دوسرا ہے کوکو برڈ چلیں اس کو پڑھتے ہیں نو نائٹ انگل ڈیڈیور چانٹ کہتے ہیں کسی بلبل نے ایسے کبھی چہچہ آیا نہیں ہوگا مور ویلکم نورٹس ٹو ویری بینڈس نورٹس کہتے ہیں یہاں پر گیت کے لائنوں کو ویری بینڈس آف ٹریولرز ان سم شیڈی ہانٹ شیڈی کہتے ہیں سایادار ہانٹ کا مطلب تلاش سفر کر رہے ہوتے ہیں تو گرمی بہت ہوتی تیمپریچر کی وجہ سے تو وہاں پر درخت نہیں ہوتے ہیں پھر دوپیر کے وقت کہیں پر ان کو کچھ کجور کے درخت مل جائیں تو مسافر وہیں پر آرام کرتے ہیں جب دوپیر کے وقت آرام کر رہے ہوتے ہیں دھوپ میں گرمی میں تو اگر کوئی بلبل آ کر ان کجور کے درختوں کے اوپر چہچے آئے ایسی آواز جو بہت زیادہ بہترین ہو never was hurt کبھی سنی نہیں گئی ہو کب in spring time بہار کے موسم میں from the cuckoo bird کوئیل سے اب کوئیل کی آواز بہار کے موسم میں کیا ہوتی ہے بہت زیادہ سریلی ہوتی ہے breaking the silence of the seas اس کی آواز ایسی جو سمندر کی خاموشی کو بھی توڑ دے among the farthest hebrides hebrides مطلب جو میں نے آپ سے کہا تھا جو آئیلینڈز ہوتے ہیں سکوٹلینڈ میں ان کو hebrides کہتے ہیں اب اس کی آواز ایسی ہے جو سمندر کی خاموشی کو بھی توڑ دے دور دراز کے جزیروں میں تو یہ second اسٹینزا میں night angle اور کوکو بڑ سے اس لڑکی کی آواز کو ویلیم ورسوت کیا کر رہے ہیں ملا رہے ہیں اور compare کر رہے ہیں اب اس اسٹینزا میں ویلیم ورسوت اس لڑکی کی آواز میں جو گانا گا رہی ہے اس تیم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں چلیں پڑتے ہیں will no one tell me what she sings کیا مجھے کوئی بتائے گا نہیں یہ لڑکی کیا گا رہی ہے perhaps the plaintive numbers flow plaintive کہتے ہیں اداس نمبر کہتے ہیں ان سطروں کو گیت کے مطلب شاید یہ جو گیت گا رہی اداس ہے for old کسی پرانی unhappy ناخشگوار far off مطلب کسی دور دراز کے ماضی کے کسی چیز کے لیے گا رہی ہے and battles long ago شاید کسی جنگ کو یاد کر کے لڑکی کیا ہو رہی ہے گا رہی ہے or is it some more humble ہے یا پھر شاید جو روز مرہ کے معاملات ہوتے ہیں ان کو یہ لڑکی بیچاری یاد کر کے یہ گیت گا رہی ہے familiar matter of today جو آج کے دور میں اس کے ساتھ ہو رہے ہیں کچھ خوشگوار ہو سکتے ہیں اور ناخوشگوار ہو سکتے ہیں some natural sorrow شاید یہ لڑکی کسی قدرتی دھک کو یاد کر رہی ہے loss اس کی زندگی میں کوئی بہت بڑا نقصان آیا ہو کوئی family member اس سے بچڑ گیا ہو اور pain کسی درد کو that has been and may be again ہو سکتا ہے شاید یہ تمام چیزیں اس کی زندگی میں ہو رہے ہوں ہو چکے ہوں یا پھر آگے چل کر ہوں گے شاید ان چیزوں کو یاد کر کے لڑکی یہ گیت گا رہی ہے میں پھر سے اس اسٹینزہ کو پڑھتا ہوں اکثر پیپر میں آتا ہے will no one tell me what she sings perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago or is it some more humble lay familiar matter of today some natural sorrow loss or pain that has been and may be again اب اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ اسٹینزہ ہے whatever the theme the maiden sang maiden کہتے ہیں میں نے آپ سے کہا کواری لڑکی کیا theme ہے اس گانے کا جو لڑکی گا رہی ہے as if her song could have no ending ایسے لگ رہا ہے کہ اس کی اگیت کبھی ختم نہیں ہونے والی i saw her singing at her work میں نے اسے کام کرتے ہوئے گنگناتے دیکھا and over the sickle bending sickle کہتے ہیں جیسے ہم فصل کاٹتے ہیں i listened میں سنتا رہا motionless وہاں سے بغیر ہلے and still اور اب تک اب آگے words یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب وہاں سے جانے لگا تو میں ہمیشہ وہاں پر رکھ نہیں سکتا تھا تو اس لڑکی کی آواز اتنی مطلب میرے دل میں گرگ کر گئی and as i mounted up the hill جیسے میں پہاڑ کی اوپر چڑھا واپس جانے کے لیے تو میں وہاں سے پھر چلا گیا بہت دور پہنچا تو اس لڑکی کی آواز مجھ تک پہنچ نہیں پائی the music in my heart i bore مطلب جو آواز جو گیت جو لڑکی گا رہی تھی اس نے میرے دل میں جگہ بنا لی long after it was heard no more پھر میں جب دور چلا گیا تو پھر یہ لڑکی کی آواز مجھ تک نہیں آئی سرپ اور سرپ وہ میموری میرے ذہن میں میرے دل میں کیا ہو گئی جگہ کر گئی so it was the poem the solitary reaper میں نے آپ کو word by word بھی سمجھایا اور اسی کہانی بتائی تو اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی word کوئی اسٹینزہ سمجھ میں نہ آ جائے تو آپ لوگ please کمنٹ میں بتائیے گا اس لیکچر کو گوڑ سے دیکھئے گا آپ کے سارے mcqs اور questions پیپر میں انشاءاللہ کلیر ہو جائیں گے تو ہمارے چینل کو بھی آپ لوگ سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ تک سارے لیکچیرز ہم وقت پر پہنچا سکیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا